ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کا بھائی مبارک راہی دوستو انگلیس ٹو اردو اردو سے انگریزی آم بول چال کا جو سینٹینسیس ہے جو جملے ہیں جو الفاظ ہیں ان کے لیے میں پھر آپ کے سامنے ویڈیو نمبر تین لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں اور امید ہے کہ اسے بھی آپ لوگ قبول کریں گے چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے سینٹینسیس ہیں پہلے اس کو ہم کلیئر کر لیتے ہیں وقت ملا تو انشاءاللہ پھر گرامر پڑھایا جائے گا انگلیس کا بھی ٹھیک ہے دوستو تو میں امید کرتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو دوستو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور پرانے ہیں تو دوستو لائک اور کمن کر کے فیڈ بیک دینا آپ کا حق بنتا ہے تاکہ ہماری حمد اور حوصلہ اور سنتلن برقرار رہے تاکہ میں پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے محنت کر سکوں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو نمبر ایک پر ہے موبائل گر جائے گا تو موبائل گر جائے گا اس کا انگلیس ہوتا دوستو دا موبائل ویل فیل ڈاؤن دا موبائل ویل فال ڈاؤن یاد رکھے گا اسی طرح میرر کے بول سکتے ہیں دا میرر ویل فال ڈاؤن ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بھی اینیتنگ کچھ کوئی بھی چیز ہو اس کا نام لے کر کے آپ بول سکتے ہیں دا موبائل ویل فال ڈاؤن آگے ہے نمبر دو پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کے لئے دوستو آپ دو طریقے سے ان کی انگلیس بول سکتے ہیں یا تو آپ ایسے بولیں گے آئی ایم پر فارمنگ نماز یا پھر آپ بولیں گے آئی ایم آفرنگ نماز امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے نمبر تین پہ دوستو کیا ہے وہاں تک جاؤ یہ اردو لفظ ہے اردو جملے ہیں وہاں تک جاؤ تو اس کا انگلیس یہ دھیان لکھے گا اس کلاس کو یا یہ کی ویڈیو کو دیکھتے سمیں آپ انگلیس کے وہ ویڈیوز پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جو آم بول چال میں ہے آم بول چال میں اور کتابی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں تک جاؤ اس کا انگلیس ہے دوستو گو اپ ٹو دائٹ پوائنٹ ٹھیک ہے نمبر چار پر ہے پہلے آپ اب یہاں آپ دیکھئے آپ کے ساتھ کوئی بڑے بزرگ ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہیں یا آپ کے آدھر نہیں ماتا پیت ماتا پیتا ہیں اور ساتھ میں کہیں آپ جا رہے ہیں یا سپوس کی جب آپ کو گاڑی پہ بیٹھنا ہے تو آپ کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ بیٹھئے کھانا ہی کھانا ہے تو پہلے کہتے ہیں پہلے آپ نکالیے تو اس جگہ پہ انگلیس میں ہوتا ہے افٹر یو یعنی کہ میں آپ کے بعد تو افٹر یو پہلے آپ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور پانچ نمبر پر ہے دوستو سیڑھیوں سے نیچے جاؤ سیڑھیوں سے نیچے جاؤ یہ اردو ہے اور سمتھنگ لوگ اس کو ہندی میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں تو اس کا جو دوستو کیا ہے انگلیس ہے وہ یہ ہے گو ڈاؤن دا اشٹیئر اسی طرح جب وہ بولیں گے کہ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو ہوگا گو اپ دا اشٹیئر تو یاد رکھئے گا اس کو اور نمبر چھے پر دوستو کیا ہے سب رکرو بڑا آسان سا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا بڑا آسان ہے لیکن جس کو لگتا ہے کہ انگلیس بہت کمزور ہے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے سیڑھی اور اس کا اقزام ہے تو خیر یہ تیاری کریں ان کو وہ بھی تیاری کریں جن کا اقزام ہے اور جن کا اقزام نہیں وہ بھی تیاری کریں جو انگلیس سکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں ویزٹ کریں ان کو سیکھیں ان کو پڑھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں اور پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو سبر کرو ان کا انگلیس ہے دوستو کیا ہے have patience یاد رکھئے گا ان کو اور نمبر ساتھ پر ہے جلدی مت کرو ٹھیک ہے آج کل جلدی ہر کام جلدی چاہیے سبی کو تو جلدی مت کرو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں اسی کو آپ انگلیس میں کہیں گے don't be stubborn یاد رکھئے گا اس کو اور آٹھ نمبر میں ہے میرے پاس آؤ کسی کو بلانا ہے یا اپنے بچوں کو بلانا ہے یا anything اور everyone کسی کو بھی آپ بلائیں تو میرے پاس آؤ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں come to me کیا کہیں گے come to me اور نو نمبر میں دوستو آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں آپ کسی کو یہ بات مطلب کسی سے بھی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو ان کے انگلیس کیا ہے you can do whatever you want you can do whatever you want ٹھیک ہے اور دس نمبر میں ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے لے لیں لے لیجئے ٹھیک ہے اور لے لینا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے لے لینا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے لے لیجئے ٹھیک ہے ان کے لیے جو انگلیس ہے وہ ہے take whatever you need take whatever you need ٹھیک ہے اب گیارہ نمبر پہ ہے تجھے میں ہی ملا تھا اب آپ کو کسی نے اللو بنا دیا ہو کسی نے بے اقوب بنا دیا ہو اور پھر وہ ہس بھی رہا ہو یا آپ کو کافی گلٹی فیل ہو رہا ہو تو آپ انہیں گسے میں کہتے بھی ہیں کہ یار تجھے میں ہی ملا تھا تو اس کے لیے انگلیس کیا دوستو you did not find anyone else ٹھیک ہے اس کے لیے انگلیس you did not find anyone else anyone else اور something یہاں لکھنے میں کچھ mistake ہے تو بارہ نمبر پہ کیا دوستو ناٹک نہ کرو آپ آپ کا بچہ ناٹک کرتے ہیں اسکول جاتے سمیں اور کھانا کھاتے سمیں تو کوئی بھی ہو بچہ بھی نہیں کوئی بھی ناٹک کر رہے ہیں تو آپ انہیں سے کہہ سکتے ہیں no drama please ٹھیک ہے اور نمبر تیرا پہ ہے تجھ سا کوئی نہیں کیا ہے تجھ سا کوئی نہیں اور یہ بول چال میں ہے اسی لئے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو you are unique آپ سب سے الگ ہیں ٹھیک ہے اور تجھ سا کوئی نہیں کیلئے بھی you are unique ہی ہوگا اور چودہ نمبر پہ ہے لگتا ہے آپ کی آنکھ کمزور ہیں تو آپ کے سامنے انکہ انگلیش ہے it seems your eyesight is weak اور پندرہ نمبر پہ دوستو کیا ہے کہ میں اس کشم کش سے کیسے نکلوں اردو جملے ہیں اور ان کا سنٹینس کیا ہے انگلیش میں how can I get through this ڈائیلیما تو یاد رکھے گا پندرہ نمبر کا ہے how can I get through this ڈائیلیما میں اس کشم کش سے کیسے نکلوں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو چند جملے تھے تو دوستو آج تک کے لئے یہی پندرہ سنٹینسز روزانہ کا روزانہ کے حساب سے یہ تیسرا ویڈیو تھا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں کمنٹ کر کے بتائیں یا ہم سے رابطہ کریں آپ کے پاس تو میرا سبھی چیزیں موجود ہیں نمبر بھی ہے واتس اپ خیر آپ کے پاس سبھی طریقے موجود ہیں ہم سے کنٹیکٹ کرنے کا کنٹیکٹ کر سکتے ہیں بس دیجئے ہمیں اجازت اور اگر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کریں اور دوستو پرانے ہیں تو لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی